بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی آج اتوار سترہ جولائی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بلا شبہ سب سے بڑا زمنی انتخابات کا مرحلہ آج ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کی بیس نشستیں جہاں پر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین ممبر صوبائی اسمبلی تھے ان کے منحرف ہو جانے کے بعد یہ نشستیں خالی ہوئیں اور ان حلکوں میں ان کونسیچوینسیز میں آج ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اور مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سب کو معلوم ہے ایک جانب موجود ہے اور دوسری طرف پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ان کا مجموعہ پاکستان ڈیموکرٹک موومنٹ اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پاورفول میلٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے ان کے حمایت یافتہ کینڈی ڈیٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا نتائج آج شام کو آنا شروع ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا اس میں کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ پاکستان کی آئندہ سیاست کے رخ کا تائین کریں گے اس ویڈیو میں تین انتہائی اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انتخابات کے بیسک فیکٹس کیا ہیں کہاں پر الیکشن ہو رہا ہے اور اس حوالے سے کس قسم کی تیاریاں ہیں اور پھر بہت ہی اہم کہ ہمارے وہ دوست جو کہ فیلڈ میں جا کر ان حلکوں میں رپورٹنگ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ سیچوئیشن کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے انتخابات سے این پہلے کس قسم کی گفتگو کی کس رائے کا اظہار کیا کہ کون سی جماعت کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور پھر بہت سارے وہ لوگ جو کہ اپنے تھنڈے کمروں میں ایسیز میں بیٹھ کر ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ان انتخابات پر تبصرہ کر رہے ہیں ان کی کیا رائے ہیں جو پاکستان میں صحافت کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں گا لیکن سب سے آغاز میں سب سے اہم بات کہ یہ فیصلے کا دن ہے سابق وزرعظم عمران خان کی اقتدار سے رخصتی کے بعد جس مہم کا انہوں نے آغاز کیا آج اس کا پہلا مرحلہ وہ اختتام پذیر ہوگا اور اس پہلے مرحلے میں نتیجہ سامنے آئے گا یہ فیصلے کا دن ہے اور میں نے اپنے تھمنیل پر لکھا جیل موت یا جیت یہ کیوں لکھا ہے کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس کوئی چوتھا آپشن موجود نہیں کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے کوئی چوتھا آپشن نہیں رکھا اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ فیصلے جو فروری کے مہینے میں کر لیے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں گا ون بے ون بات کر لیتے ہیں میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو معلوم ہے کہ عموما یہ بات نہیں کہتا کہ میری فلان ویڈیو دیکھیں فلان ویڈیو دیکھیں یا یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کو آخر تک دیکھیں لیکن آج کی ویڈیو میں یہ میری خصوصی درخواست ہے آپ سب لوگوں سے یہی ویڈیو جو میں نے پوسٹ کی ہے اس کے کومنٹس باکس میں پن کر رہا ہوں میں ایک ویڈیو کا لنک اور ساتھ اسی کے ڈسکرپشن باکس میں پیسٹ بھی کر دوں گا میں اس ویڈیو کا لنک یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے بہت سارے لوگ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال موجود ہوگا وہ سوال دور ہو جائے گا 23 فروری اس سال 23 فروری کے دن میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو کی تھی اس ویڈیو کا تھمدیل تھا کونسیکوینسز یعنی کہ نتائج چین سے یاری دورہ روس امران خان صاحب جس راستے پر چل پڑے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے سامنے یہ تین اپشنز موجود ہیں اور اس میں میں نے مثال دی تھی برازل کی برازل کے صدر جائر بالسنیرو جو امران خان صاحب سے کیونکہ امران خان صاحب 23 فروری اور 24 فروری کو انہوں نے دو روزہ دورہ روس کیا تھا اس سے این ایک ہفتہ پہلے یعنی کہ اس سے پچھلے بدھ کے روز جائر بالسنیرو برازل کے صدر وہ بھی دورہ روس پر پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے ولاد امر پٹن کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہوں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا تھا اور پھر میں نے کمپیرزنٹ راہ کیا تھا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ برازل کی جو صورتحال ہے اس میں اور پاکستان کی صورتحال میں ایک سیمیلیریٹی موجود ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں امریکہ کے جانب سے سابق وزرعظم عمران خان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں جیل بھی لکھا تھا موت بھی لکھا تھا اور جیت بھی وہ کمپیرزن آپ نے ضرور جا کر دیکھنا ہے کیونکہ جسے میں نے یہ کمپیرزن کیا تو بہت سارے میرے ویورز نے اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں جا کر میرے حوالے سے مجھے یہ کہا کہ آپ کس قسم کے گفتگو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور پھر کچھ لوگوں نے لکھا کہ میں کس طریقے سے برازل کی سیچوئیشن جو ہے اس کو پاکستان میں اپلیکیبل سمجھتا ہوں میں نے حالانکہ اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ امریکہ کا طریقہ اکار کیا اور آج جو سیچوئیشن آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے پاکستان کے سیاسی حالات 23 فروری کو وہ ویڈیو دیکھیں آپ اس کے اوپر ڈیٹ بھی موجود ہوتی ہے کہ کس تاریخ کو یہ ویڈیو لگائی گئی تھی اور آپ فیصلہ کریں کہ اس وقت جو میں نے گفتگو کی تھی جس وقت نہ تو کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ وزرعظم امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جو کہ آٹھ مارچ کو آئی وہ آنے والی ہے نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ اتنی بڑی اور اتنی بری صورتحال امران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر ڈیولپ ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ امران خان صاحب وہ خود اپنے لئے کوئی چوتھا آپشن انہوں نے نہیں رکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لڑائی کو آخری گیم تک لڑیں گے اور اگر وہ آخری گیم تک لڑیں گے تو تین ہی صورتیں نظر آتی ہیں کہ یا تو ان کو کسی نہ کسی صورت جیل بھیج دیا جائے گا کیونکہ اب ایک کمیٹی بھی قائم ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لئے کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کا جائزہ لے گی دوسرا جو صورت ہے وہ اس کا اظہار اس خدشے کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود کر چکی ہے امران خان صاحب خود کر چکے ہیں کہ ان کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے اور پھر جو تیسری صورت ہے وہ جیت کی ہے کیونکہ امران خان صاحب کا فلحال ان کے جانب سے اس قسم کا کوئی انڈیا نہیں ملتا کہ وہ پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کیا لندن چلے جائیں گے یا کسی اور ملک جا کر کوئی پاکستان کی جو باقی سیاسی قیادت ماضی میں کرتی رہی ہے اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو طرز سیاست ہے اس کو اپنائیں گے کیونکہ انہوں نے اس قسم کے کسی آپشن کا اظہار نہیں کیا تو پھر تین ہی آپشنز ہیں ان کے سامنے جن کو میں نے منشن کر دیا کہ یا تو وہ آج جیت جائیں گے اور آج کے مرحلے سے جو مومنٹم انہوں نے بنایا تھا اس کو مزید تقویت ملے گی اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی سیاسی گہمہ گہمی ہوگی اب ناؤ کمنگ کوئکلی ٹو بلکہ میں ایک چیز ضرور منشن کر دوں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کومنٹ کیا تھا اس ویڈیو کے اوپر اور آپ ضرور جاگر اس ویڈیو کو دیکھئے گا دو منٹ سے بھی کم گفتگو دورہ روس پر باقی سب فضول بکواس یہ بی گوڈ نیوز ٹی وی ہے انہوں نے کومنٹ کیا تھا اس ویڈیو پر وسیم ملک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ سر آپ نے عمران پر بات کرنی تھی لیکن برازیل پر پورا وی لاغ کر دیا یہ وسیم ملک صاحب تھے پھر آر ایم فاروقی صاحب نے کہا کہ you are giving the wrong impression that IK is fighting America پاکستان has embarked on a balanced foreign policy nothing more اور اسی قسم کے کومنٹس تھے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں کیوں اس کا comparison کر رہا ہوں اس کو جا کر ضرور دیکھے گا آپ کو آج کی جو صورتحال ہے وہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی quickly پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انتخابات میں آج ہونے کیا جارہا ہے اور پھر بہت ہی interesting قسم کے کومنٹس عمر چیمہ غریدہ فاروقی منصور علی خان آسمہ شرازی حامد میر نجم سیٹھی مبشر زیدی عصداللہ خان اقرار الحسن صدیق جان امیر عباس یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں ان الیکشنز کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر انتخابات ہوں گے آج یہ آپ سب کو معلوم ہے بیسک فیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودہ عزلہ ہیں جہاں پر یہ زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ایک سو پجھتر ون سیونٹی فائیو امیدوار آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے اور بیس ہلکے جہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد لگ بھگ پنتالیس ہزار اناسی ہزار کے قریب ہے جن کے لیے اس وقت تین ہزار ایک سو اکتیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں چھے سو چھتر پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور ایک ہزار ایک سو چورانوے پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا اور پھر جو کہ حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب کیے گئے ہیں زمنی انتخابات کے دوران جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے لیے پنجاب رینجرز کے دستے جو ہیں ان کو وہ گشت کریں گے پیٹرولنگ کریں گے اور فوج جو ہے اس کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا وہ سٹینڈ بائی پوزیشن پر ہوگی کن حلکوں میں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو کوئی کلی بتا دوں راول پنڈی کا حلکہ ہے پی پی سیون خشاب میں پی پی تراثی بھکر میں پی پی نوے اور پی پی نائنٹی سیون فیصلہ باد پی پی ایک سو پچیس جھنگ پی پی ایک سو ستائیس اگین جھنگ پی پی ایک سو چالیس شیخ پورا ان نشستوں پر انتخابات ہونا اس کے علاوہ لہور کے جو حلکے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون پی پی ایک سو ستا سٹھ پی پی ایک سو اٹھا سٹھ اور پی پی ایک سو ستر ان کے اوپر ووٹ ڈالے جائیں گے پولنگ ہوگی پنجاب اسمبلی کے جو حلکے ہیں اس میں سہیوال کا پی پی دو سو دو ملتان کا پی پی دو سو سترہ پی پی دو سو چوبیس لودھرہ کا پی پی دو سو اٹھائیس لودھرہ اگین لودھرہ کا پی پی دو سو سیتیس بھاول نگر کا اس کے علاوہ پی پی دو سو بہتر مزفرگڑ اور مزفرگڑ کا ہی دو سو تہتر خلقہ لیہ کا دو سو بیاسی اس کے علاوہ پی پی ٹو ایٹی ایٹ ڈیرہ غازی خان یہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں آغاز میں بتا چکا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ ہیں بیسیکلی مدد مقابل ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کیونکہ ہم بات کر چکے اس میں ایک چیز بہت اہم تھی کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو وزیراعلا برقرار رہنے کے لیے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے اس کو دوام بخشنے کے لیے ان بیس میں سے نو نشستوں پر کامیابی ضروری ہے لیکن گزشتہ تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ نشستوں پر کچھ عراقین جو ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے استیفے دیئے ہیں اور لگ بھگ دو کے حوالے سے تصدیق ہو چکی کہ دو نے استیفے دیئے تو اب حمزہ شہباز کو 11 سیٹس 11 سیٹیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی اپنی پنجاب کی حکومت قائم رکھنے کے لیے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں اگر عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے ابھی تک یہ اگزاکلی کلیر نہیں ہے لیکن قیاس یہی ہے کہ غالباً عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی اگر ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ اس کو تحلیل کر سکتے ہیں اور تحلیل کر کے عام انتخابات جو ہیں ان کا ارجکی طرف بڑھا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں انتخابات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر شاید یہ محول بن جائے اور پھر پورے پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اس حوالے سے اقرار الحسن صاحب جو ہیں ای آر وائی سے وابستہ صحافی انہوں نے جو ہے وہ پروگرام سریعام کرتے تھے پھر غالباً عوام سریعام کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام ان تمام حلقوں میں جا کر کیا بہت سارے حلقوں میں وہ گئے انہوں نے آن گراؤنڈ سیچوئیشن کا جائزہ لیا وہ ای آر وائی پر تبصرہ کر رہے تھا اور انہوں نے کہا کہ جس حلقے میں پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ ان کا سکسٹی پرسنٹ چانس ہے الیکشن کو جیتنے کا وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جب بھی کسی سے بات کی تو شاید مجھے جو گروپ آف پیپل جن سے وہ بات کر رہے ہوتے تو ایک یا دو بندہ ملتا تھا جو تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا اصداللہ خان انہوں نے بھی بہت آن گراؤنڈ جا کر ریپورٹنگ کی دیکھا معاملات کو انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ تحریک انصاف کی تیرہ مسلم لیگ نون کی چھے اور آزاد نشست جو ہے وہ ایک آزاد رکن جو ہے وہ ان الیکشنز میں مارکہ مارے گا یہ اصداللہ خان صاحب جو ہیں نائنٹی ٹو میں ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں وہ یہ ان کا تبصر ہے عمران ریاض خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی صبح وہ ڈالے گی یعنی آج ابھی اس سے تھوڑی دیر کے بعد جو وہ ڈالے گی وہی جیتے گی پورا منصوبہ مکمل ہے صبح گیارہ بجے سے پہلے فیصلہ کن بوٹ پڑیں گے باقے دن دھاندلی اور لڑائیوں کا منصوبہ ساتھ انہوں نے کہا کہ بیلٹ باکس بتلنے کا منصوبہ ہے الیکٹورل عملے کی طبیعت خراب ہوگی لوڈ شیڈنگ کا استعمال کیا جائے گا مختلف ٹیموں کو مختلف ٹاسک مل گئے لڑائی کے بہانے توجہ ہٹانا بھی پلان میں شامل ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں صدیق جان بڑے اچھے ہمارے دوست بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مس بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسلامباد سے بیٹھ کر کیوں ویڈیوز نہیں کر رہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے جن ہلکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں بیشتر ہلکوں کو انہوں نے جا کر آن گراؤنڈ کور کیا ہے وہاں کے صورتحال وہاں کے لوکل صحافیوں سے مل کر اور صدیق جان جو ہے وہ بڑے پر یقین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف میدان مارے گی صدیق جان نے کہا کہ بیس ہلکوں پر بائیس کروڑ کی نظر ہے اگر دھانگلی سے نون لیگ کو جتوایا گیا تو یہ نفرت کی آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہوگا امیر عباس جو ہیں انہوں نے کہا کہ کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کل الیکشن میں کیا ہوگا ظاہر ہے کہ آج الیکشن میں کیا ہوگا لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ موجودہ حکومت اپوزیشن کے لانگ مارچ اور احتجاج کہ جو حکومت اپوزیشن کے لانگ مارچ اور احتجاج کو روکنے اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے فاشزم کی انتہا کر دے آئینی حقوق کی دھجیاں اڑا دے تو وہ حکومت کل اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کون سی قصر چھوڑے گی مبشر زیدی جو ہیں انہوں نے کہا کہ مائی اسیسمنٹ فور بائی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف مبشر زیدی کے مطابق دس سے کم نشستیں لے گی ان بیس حلقوں میں اور مجورٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہوگی عمر چیما جو ہیں صحافی انہوں نے کہا کہ زمنی انتخابات کے مہم میں جس شخص کو سب سے زیادہ مس کیا وہ عثمان بزدار ہے بیچارے نے چار سال میں پنجاب کا حلیہ بدل دیا اگر وہ مہم چلاتا تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ظاہر ہے کہ وہ تنس کر رہے تھے ایسا چہرہ جس کے پیچھے عمران خان جو ہیں وہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ وزیم اکرم پلس ہیں اور ان کو نہیں ہٹانا پنجاب انہی سے چلوانا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ایکٹیو نظر نہیں آئے اس مہم کے دوران غریدہ فاروقی جو ہیں انہوں نے کہا کہ سترہ سے اٹھارہ سیٹیں مسلم لیگ نواز کی دو سے تین سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی منصور علی خان صاحب عموماً بڑی گفتگو کرتے ہیں وہ سیاسی معاملات پر میں نے ان کے ٹویٹر کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں دیکھی کہ انہوں نے زمنی الیکشن کے حوالے سے گزشتہ ایک سے دو روز میں کوئی گفتگو کی ہو یہی حال آسمہ شرازی صاحبہ کا حامد میر اور نجم سیٹھی صاحب کا ہے انہوں نے بھی الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے کوئی پرڈیکشن اپنے ٹویٹر کے اوپر کم از کم گزشتہ بارہ سے چوبیس گھنٹوں کے دوران نہیں کی یہ تو جناب مرحلہ ہے آپ آج کے دن گزر جائے گا الیکشن کے نتائج ہم سب کے سامنے آ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا عمران خان صاحب اس پر کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی بڑا چینس ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف وہ ہارتی ہے اور جو ان کا ٹارگٹ ہے پنجاب میں مجورٹی لینے کا وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ ان الیکشنز کی صحت ان کی شفافیت ان کے صاف اور شفاف ہونے کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے وہ کس قسم کا طریقہ کار اختیار کریں گے اپنی احتجاجی مہم کو کیا شکل دیں گے یہ وہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کا جواب آنا باقی ہے آج کا دن ہم سب کو امید کرنی چاہیے کہ اچھا دن گزرے پرام دن گزرے کوئی مارا ماری کی اطلاع نہ آئے اس وقت جو ٹاپ ٹرنڈز چل رہے ہیں ٹوٹر کے اوپر تین جو الیکشنز کے حوالے سے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہوں گے ایک ہے جناب ہیشٹیگ ملک جلاو بلہ بچاؤ دوسرا ہے ہیشٹیگ خوددار پاکستان کی جنگ اور تیسرا ہے ہیشٹیگ پنجاب تحریک انصاف اور ظاہر ہے کہ ملک جلاو بلہ بچاؤ جو ہے وہ انٹی پاکستان تحریک انصاف ٹرنڈ ہے جبکہ باقی جو دو ٹرنڈز ہیں وہ تحریک انصاف کو فیور کرتے ہیں لیٹسی جناب کے کیا آؤٹکم آتا ہے ان الیکشنز کے آؤٹکم کے اوپر میں ضرور بات کروں اور جب آپ وہ جو ویڈیو جو میں نے پوسٹ کی ہے پن کی ہے کومنٹس باکس میں اور ڈسکرپشن باکس میں جس کا لنک میں نے پیسٹ کیا ہے جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو پر اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ فروری کے مہینے میں جو فیصلے کر لیے گئے تھے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ایک میں نے بریک بھی کی تھی اس وقت کے پہلی جو دھمکی ہے اور جو وارننگز ہیں وہ امریکی امتظامیہ کی طرف سے دے دی گئی ہیں اور وہ دی گئی تھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ذریعے ڈاکٹر موید یوسف کے ذریعے اور دی بھی گئی تھی امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کی طرف سے یگم مارچ کی ویڈیو میں میں نے ان کا نام بھی بتا دیا تھا اور اس سے پہلے میں نے کیونکہ میرے سورس نے مجھے اس کو تک روکا ہوا تھا کہ آپ نام مت بتائیے اگزیکٹ نہ بتائیں کہ کس نے کس کو فون کر کے کہا وارننگز کا بتا دیا تھا لیکن پر یکم مارچ کی ویڈیو میں یہ بھی ایکسپلین کر دیا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ پاکستان کو دھمکی دی ہے بتایا کہ بہت سخت نتائج جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گے اور وہ سخت نتائج ہمیں آج سامنے نظر آ رہے ہیں شام کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا جب ریزلٹس سامنے آ جائیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ